موسیقی 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 باہر بھاگنے کی بات کے مدی نظر پولیس کو ریروے اسٹیشن، روڑویج بس اسٹینڈ تتہ پرائیویٹ بس اسٹینڈ پر چیکنگ کرنے کے آدیش دیئے۔ ایسا لگتا تھا کہ واردات کو انجام دینے والے بدماسوں کو پہلے سے ہی گھر کی پوری اسٹیتی کا پتہ تھا کہ صبح صبح گھر پر کون کون رہتا ہے۔ مرتک رانی کی بیٹی ریا دسوی ککشا کی تتہ ایسو آٹوی ککشا کا چھاتر ہے۔ گروہار کو دونوں صبح صبح اسکول چلے گئے تھے وہی ڈاکٹر دیپا گھوپتہ کا بڑا بیٹا چھے سال کا درس گھوپتہ جو پہلی ککشا میں پڑھتا تھا وہ بھی اسکول گیا ہوا تھا۔ صبح نو بجے ڈاکٹر دیپا گھوپتہ رام نگر اسٹیت سواستی کندر پر تھے جبکہ رانی گھوپتہ کے پتی امید گھوپتہ دونوں بچوں کا لنچ باکس لینے کے لیے سارے نو بجے ان کے سکول چلے گئے تھے۔ وہاں سے وہ اپنی پیثالوجی لیپ چلے گئے تھے۔ ڈاکٹر دیپا گھوپتہ کی پتنی دیپتی اپنی ڈیوٹی پر پتہ باد اسٹیت سواستی کندر پر چلی گئی تھی۔ گھٹنا کی سمیہ گھر پر رانی، اس کی ساس، سیو دیوی اور ڈاکٹر دیپا گھوپتہ کا دو سال کا بیٹا دیوی تھی تھا۔ پوستاج کے دوران گھر والوں نے پولیس کو بتایا کہ گھر کے باہر والے کمرے میں بیوٹی پارنر کھولنے کے لیے فرنیچر بنوایا تھا۔ فرنیچر دیپا نام کے کارپینٹر سے بنوایا گیا تھا۔ وہ پچھلے دو مہینے سے فرنیچر بنانے کا کام کر رہا تھا۔ وہ گھر کے سبھی سجدشوں سے پریشید تھا۔ اس پر پولیس کا سک کارپینٹر پر گیا۔ پولیس نے جانچ کی کاروائی میں گھٹنا اس چل کے آسپاس کے تین گھروں میں لگے CCTV کیامرے کھنگا لے۔ دو فوٹیج میں سنڈک دویکٹی ریکارڈ ہوا تھا۔ ایک فوٹیج میں ایک ویکٹی سبح 10 وچ کر 37 منٹ پر ڈاکٹر گھپتہ کے گھر کے مکھے گیٹ سے اندر جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ویکٹی 10 وچ کر 45 منٹ پر مکان کے بہاری کمرے جس میں بیوٹی پارلر بننا تھا اس کے گیٹ سے بہار نکلتا دکھائے دیا۔ بہاری گیٹ کی کنڈی پر کون بھی لگا ملا تھا۔ اس سے ساپ جہیر ہو رہا تھا کہ 18 منٹ پر دو ہتیا کرنے کے والا ہتیارہ اسی گیٹ سے بہار نکلا تھا۔ سندگ ویکٹی کارپینٹر دلی قرف دیپا ہو سپنا تھا جو نیا رسولپور ٹنکی کے پاس رہتا تھا۔ جاج کے دوران پولیس کو پتا چلا کہ مرتکہ رانی نے گھر کے بہاری کمرے میں ٹپ ٹوپ بیوٹی پارلر کھولا تھا۔ بیوٹی پارلر کھولنے کے لیے رانی نے پہلے گھر والوں کو بنایا پھر بیوٹی سین کا کوٹس کیا۔ اس کا اُدھگاٹن ایک دن پہلے چھے گست کو ہوا تھا۔ اس بیوٹی پارلر کے لیے فنیچر بنانے کا کام کارپینٹر دلیپ اس دیپا نے کیا تھا۔ رانی کا سپنا دھراتل پر تو آ گیا لیکن ایک دن بعد ہی وہ پروڑ ہتیارے کا سکار ہو گئی۔ ماسوم ڈیویت کو اپنی جیٹھالی کے پاس سوڑ کر دیپتی اپنی ڈیوٹی پر چلی جاتی تھی۔ پورا دن وہ اپنی دادی اور تائی کو ہساتا رہتا تھا۔ لیکن گھٹنا کے بعد سے دو سال کا ماسوم ڈیویت بیہت اُداف تھا۔ کبھی ایک تک دکھتا تو کبھی چیک چیک کر رونے لگتا۔ اس کی آنکھوں میں اپنی دادی اور تائی کی قتل کا خوفناک منجر قید ہو گیا تھا۔ سک کے دائرے میں کارپینٹر دلیپ کے آنے پر دوپہر دو بجے پولیس اس کے گھر پہنچی۔ پولیس نے اس کی پتنی رولی سے اس کے پتی کے بارے میں پوچھتاج کی۔ رولی نے پتی سے موبائل پر بات کی تو اس نے بتایا کہ اس سمیہ وہ کام کرنے آسفہ بات کی طرح آیا ہے۔ اس کی بعد دلیپ کا موبائل فون سوچڈ آف ہو گیا تھا۔ پولیس دلیپ کے انتجار میں پوری رات اس کے گھر کے باہر دیرہ ڈالے رہی۔ آٹھ اگسٹ کی سام کو پوچھ ماتم کے بعد دونوں سو پریجنوں کو سوپ دیئے گئے۔ سوپ کا انتیم سسکار دیرہ اسی دن کر دیا گیا تھا۔ نو اگسٹ کی صوبہ لگ بک ساڑھے چار بجے ووٹر سائکلز نے بھاگ رہے دلیپ کو پولیس نے گھیرہ بندی کر کے گرفتار کر لیا۔ فتہاباد رولی سٹیٹ بڑی چورہ آہے کے پاس گھرارے پر دلیپ نے پولیس پر فائرنگ کی۔ پولیس دوارہ جوابی فائرنگ میں دلیپ کے پیر میں گوڑی لگی اور وہ گر گیا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ مدبیڑ میں تھانا رسولپور میں تینا سپاہی کنہیہ لاروی فائرنگ سے بچنے کے دوران فچر کر گھائر ہو گئے تھے۔ پکڑے گئے دلیپ کی پولیس نے تلاشی لی تو اس کے پاس سے تمنچہ، لوٹے گئے ہار، انگوٹھیا، وہ کئی آگوشن برامد ہوئے۔ پوچھتاج کرنے پر سات پہو کی ہتیا کی جو کہاری سامنے آئی وہ کچھ اس پرکار نکلی۔ پچیس سار کا دلیپ اس دیپا نے بتایا کی بیوٹی پارلر کا فننیچر بناتے سمائے ایک دن بڑی بہو رانی گپتہ نے کسی بات کو لے کر مزدوروں کے سامنے اسے بجت کیا اور تھپڑ مار دیا تھا۔ اس سمائے وہ اپمانیت ہو کر تلملا اٹھا تھا۔ دلیپ اپنی بجتی پر خون کا گھوٹ پی کر رہ گیا تھا۔ اس نے تائے کر لیا تھا کہ وہ اس اپمان کا بدلہ جرور لے گا۔ گھٹنا والے دن وہ ہتوڑا چھوٹنے کے باہرے گھر میں گھوسا۔ اس کے سر پر خون سوار تھا۔ دلیپ نے گھر میں گھوستے ہی سامنے دکھی رانی سے کہا میڑنگی یہاں میری ہتوڑی رہ گئی تھی میں اسے لے لے آیا ہوں۔ اس پر رانی نے کہا دیکھ لو کہا رہ گئی تھی تمہاری ہتوڑی۔ اس کے بعد وہ رانی کے پیچھے پیچھے کبرے میں پہنچا اور ساتھ رائے چاکوں سے رانی کا دلہ ریکھ دیا۔ اس کی چیک سنکر صاف سیو دیوی جو اوپری منجلن سے ریچے آ رہی تھی۔ انہوں نے یہ درشے دیکھا۔ انہوں نے بہو کو بچانے کے لیے سور مچانے کی کوشش کی۔ اس پر دلیپ نے ان کا بھی گھڑا ریت کر ان کی ہتیا کر دی۔ دو سال کے دیویت پر اسے پیار آ گیا۔ وہ محصوم تھا، بول بھی نہیں پاتا تھا۔ اس لئے اس نے اسے جندہ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اس نے علماریوں میں رکھی نگبی و آگوسڑ بٹورے اور بیوٹی پانلر والے کمرے کے گیٹ سے بہار نکن گیا۔ ہتیا کے دوران ساتھ بہو دوارہ اپنے بچاؤں کے لیے کیے گئے سنگرس کے دوران دلیپ کے ہاتھ کی ایک انگلی بھی کٹ گئی تھی۔ گھٹنا کے بعد اس نے اپنی دکان کے پاس ایک کلینک پر جا کر انگلی پر پٹی بھی بندوائی۔ اس جگر نے ہتیا کانڈ کو انجام دینے والے دلیپ اس دیپا کی کہانی کسی سائیکو کلر جیسی تھی۔ कیرائے کے مکام میں پتی رولی اور دو بچوں کے ساتھ رہنے والا دلیپ گروہار کو صوبہ گھر سے اپنی دکان پر گیا تھا۔ اچانک اس کے من میں بدلے کی بھاونہ پیدا ہوئی اور ماتر 18 منٹ میں اس نے اس جگرنے واردہ کو انجام دے بیا۔ دوہرے ہتیا کارڈ کو انجام دینے کے بعد دیپا کچھ دیر بعد گھٹنا اشتر پر پہنچا اور گھر کے باہر سرڈ اتار کر گھسائی بھیڑھ میں تماس بین بھی بنا رہا۔ اس بیچ وہ دور سے پولیس کی جانس دیکھ رہا تھا۔ اس طور پر کئی لوگوں نے موبائل سے گھٹنا اشتر کے فوٹو کھیچے اور ویڈیو بنائے۔ سوسل میڈیا پر جب اس کی تصویر وائرل ہوئی تب لوگوں کو اس کے بارے میں جانکاری ہوئی۔ دوپہر 12 بجے وہ اپنے دونوں بچوں کو اسکول سے گھر چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ پولیس نے گھائر ہتیا روپی دلک تثہ سپاہی کنہیہ لال کو اپچار کے لیے ویروز آباد کے میڈیکل کالج میں بھرتی کر آیا۔ دوپہر تک اپچار چلا اس کے بعد دلک کو پورٹ پہ پیس کیا گیا۔ دلک کے خراب ہتیا اور لوٹ کے علاوہ پولیس مدبیر کا بھی مقدبہ درچ کیا گیا۔ جس کے بعد عدالت نے اسے جیل بھیج دیا تھا۔ بدلے کے آگ میں دلک ارس دیپا اپنا آپاک ہو بیٹھا اور ویڈیتی کا بدلہ لینے کے چکر میں اس نے دو بے گسوروں کی جان لے لی۔ اگر رانی نے کسی بات سے نالاج ہو کر اسے تھکپڑ مار بھی دیا تھا تو عمر میں وہ اس سے بڑی تھی لیکن اس نے اس بات کو دل پر لے لیا تھا۔ گھٹنا کو انجام دینے سے پہلے اس نے اپنے بچوں اور پتنی کے بھوچے کے بارے میں نہیں سوچا کہ اس کے پکڑے جانے اور جیل جانے کے بعد اس کے پریوار کا کیا ہوگا۔ دوستو آپ اگر چینل پر نئے ہو تو آپ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کمنٹ بوکس میں اس کہانی کے بارے میں اپنے ویچار جرور لکھئے گا۔ ملتا ہوں ایک نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا۔ دھنیواد